سلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں آج فیلڈ بے نکلی تھی اپنی ارگنیزیشن کی طرف سے جو ارگنیزیشن کا نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں علاؤ نہیں ہے تو یہ بھی میں ویڈاوٹ جو ہے کنسنٹ کر رہی ہوں خیر ہم آج آئے تھے فیلڈ بے یہ جو تحصیل ہے یہ تحصیل کمبر ہے کمبر جو ہے وہ ڈسٹرک کمبر صداد کورٹ کی تحصیل ہے اور میرے ساتھ اس وقت اس گاؤں میں جو ہے میرے کولیگز بھی ساتھ ہیں ایک میل ہے ایک فی میل ہے میں ہون کا آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے کولیگز ہیں یہ میری ٹیم ہے اور کچھ ٹیم کے لوگ ہمارے اس طرف روڈ کی اس طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ اسیسمنٹ کرنی ہے وہاں گئے ہیں یہاں پہ ایکچولی ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسے پلانٹس تھے جو ہم نے شاہ لطیف کی شاعری میں سنے تھے جو ہم نے بچپن میں جو کھیلا تھا وہاں پہ جو ہم کھیلتے تھے کھیل کے دوران جو ہم پویم پڑھتے تھے ان میں ان کے نام سنے تھے تو آج وہ مجھے نظر آگئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنانوں اور آپ کو بھی دکھاؤں یہاں پہ کچھ ایسے ہی ہوگا تو یہ ہے کچھ ایسے ہی ہوگا آپ دیکھ لیں جب یہاں پہ بارشے ہوتی ہیں تو یہ یہاں کا منظری کچھ الگ ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ گریم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو ٹرو بولتے ہیں ہماری سندھی لینگویج میں اس کو ٹرو بولتے ہیں اور اس پہ جو ہے شاہ صاحب نے شاہ لطیف سن کے بہت بڑے بلکہ دنیا کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں تو انہوں نے اس پہ بڑی اچھی شاعری کی تھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے گاؤں والوں کو سنائی بھی تھی تو وہ میں چاہتی ہوں میں آپ کو بھی سناؤں گی تھر تھر تھور گھر جوپڑا بارن جنی جو بھو اٹھا میہ ملی رہ تیٹرک کی نکتہ ٹرو رات بھی مجھے رو ستے سانگی ساریا تو جو ہے مجھے شاعری یاد آگئی تھی میں نے سنا دی تو یہ وہ چیز ہے یہ آپ کو سٹی میں کہیں ایسی آم زباؤں پر نہیں ملے گی یہ اس طرح کے ویلیجز جو ہے وہاں پر ہی آپ کو چیز ملے گی اچھا ٹرو کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرو جو ہے بہت تھی کڑوا بہت کڑوا ہوتا ہے اس کے لئے ایک میت ہے یا حقیقت ہے کہ جس کو شگر ہے وہ ان کو کٹ کے کسی اس میں بڑے برتر میں رکھے اس پر پاؤں جو ہے نا وہ ڈالے تو ابھی بس جہاں آمائے پیڈ کرنے اور یہاں اس طرف سے آپ کو کھیر سر ویس نظر آئے گی اور یہ ہے دینار بلیجز دیکھنے آپ یہاں پہ کتنی گرین بھی چکا خوبصورت ہے اور جہاں پہ آپ نے تل جو کھائے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ میں خود پہلی بار دیکھنے جائے لیں کہ تل کیسے جو نا وہ پروڈیس ہوتے ہیں وہ آپ خیر تر روز ویس دیکھنے آپ کو نظر آرہی ہے زرہ زوم کریں میں نے سوچا کہ ایک ویو آپ کو اس طرح سے بھی دکھا دوں یہ دیکھیں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز زمین ہے یہاں پہ آپ جو بھی ہوں گائیں گے اس کی اچھی جو ہے وہ پروڈکشن ہوگی بچمن میں جب ہم کھیلتے تھے تو تب ایک پویم ہم پڑھتے تھے کہ اکجو کاٹھیو نمجا پاوا ڈروڑی اچی ڈرکھن کا ڈرکھن کا موٹی اچی مکھن کا اس طرح کا کوئی تھا تو وہ جو اک ہے وہ اک کا جو پلانٹ ہے وہ یہ والا ہے ویوورز میں نے اس بچے سے پہلے کنسرن لیا کہ میں آپ کی ویڈیو بنا ہوں ماتو کھا پچھو ہو یوں نے تو تم جی ویڈیو اٹھایا ہاں سیئا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرسو سرسو کا آئل تو آپ نے سنا ہی ہوگا تو ہم سندھی میں اس کو بولتے ہیں سرر جو تیل آپ دیکھ ستے ہیں یہ کچھو اتنا خوبصورت ہے یہ سرسو کا ساتھ بھی آپ نے کھایا ہوگا سرسو کا آئل بھی آپ نے لگایا ہوگا تو یہ ہے وہ سرر جسے ہم سندھی میں سرر بولتے ہیں اور اردو بسرسو اسے بولا جاتا ہے میں یہ یہاں ذرا کھڑے ہو کے ذرا ویڈیو بنوانے تو میں خود پہلی دفعہ یہاں پہ آئی ہوں کچھو ایریا میں بہت ہی خوبصورت ہے جو شائری میں اس کی تاریف سنی تھی واقعی وہ قابل تاریف ہے اور میرے کولیگ گرنا جائیں میری ویڈیو بناتے بناتے تھینکیو دیکھ رہے ہیں کچھو کتنا خوبصورت ہے اور میں سرسو کے بیچ سے آ رہی ہوں اور یہ ایک چوتا سا روٹ بنا ہوا ہے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں اسیسمنٹ کے لیے نام نہیں بتاؤں گی میں آفزل ایگیشن کا کتنا خوبصورت ہے میں اس کو امیجن کر سکتی ہوں کہ جب بارشیں یہاں پہ ہو رہی ہوں گی تب یہ کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہوگا اور ایس ورث بزیٹنگ آپ آئیں جھومیں انجوائے کریں یہاں کے لوگوں سے ملیں یہاں کے لوگ بھی بہت کو اپریٹیو ہیں اور بہت مہمان نواز ہیں یہ لوگ ہیں یہ ختم ہو رہا ہے اب ہم جانے رہے ہیں کچھ ڈھلنے والا ہے تو اب کیونکہ ہمیں چیزے فیلڈ میں نہیں دے سکتے انٹرنیشنل آرگزیزیشن کی پولیسی ہوتی ہے کہ سنسیٹ سے پہلے آپ نے گھر چلے جانے ہیں بہت 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 بہت